بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جہاں جہاں بھی نائنٹی دو کا یہ پروگرام پاکستان کے پکوان دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید ویلکم تو دی شو اور آئی ہوپ کہ آپ نے ہماری جتنی بھی ریسپیز ہیں اس کو آپ نے انجوئی بھی کیا اور بھنایا بھی ہوگا آپ کی فیڈبیک تو ملتی رہتی ہے اور آپ کی فیڈبیک کا شو کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آمدور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز جب بھی کوئی ہم سٹارٹ کرتے ہیں چاہے وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ کوئی سی بھی فیل کی ہو تو ہم بہت جلدی موٹیویٹ ہونے کی بجائے اگر کوئی ہم کو کہہ دے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کبھی بھی چھوٹے چیزوں سے کبھی بھی کسی کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے دلبرداشتہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمیشہ ٹرائے ٹرائے گین کرنا چاہیے کوشش کو جاری رکھنا چاہیے کہتے ہیں نہ محنت میں برکت ہے اور محنت میں حضرت ہے تو محنت ضرور کرنے چاہیے اسی طرح سے آج جو ہم یہ ریسیپی بنانے جا رہے ہیں جیسے کہ ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ریسیپی تو ہوتی ہیں تھوڑی سی ان کا پروسس ہوتا ہے کچھ چیزیں دیسیگی میں بننی ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو جو لوگ تھوڑے سے جن کو کلیسٹرول کی پروبلم ہے یا وہ سمجھتے کہ ہم ان کو ٹرائے نہیں کر سکتے تو بشک آپ ان کو ایل میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن لیکن یہ چونکہ کہ ڈیمانڈنگ ہے تو آپ کو اس میں ہی بنائیں تو صحیح رہتا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہماری بہت ریڈیشنل ریسیپی ہے آج ہم بنا رہے ہیں مورک پنیر ہانڈی جس کی ہم گانش کریں گے پنیر کے ساتھ یعنی کہ کارٹیچیز اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے سیزنل فروٹ چٹ وہ والی فوٹ چٹ جو کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں تمام فروٹس ہوتے ہیں لیکن اس پہ ہم ڈالتے ہیں سفید چینے جو کہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس پہ ہم املی کا جو پانی ہوتا ہے آلو بخارے کا جو پانی ہوتا ہے اس پہ کافی مقدار میں جاتا ہے تو یہ ایک سیزنل سی ہماری فروٹ چٹ ہے بہت ہی زیادہ پسند کی جانے والی جو کہ اگر گھر میں فروٹس آج ہے تو آپ اسی کو اسی وقت بنا لیتے ہیں اگر اس پہ تھوڑی سی اگر آپ ویریشن کر لیں اور ٹھوڑی سیزنگ اچھی سی کر لیں تو وہ ہی آپ کی چیز بہت اچھی بن جاتی ہے اس کے ساتھ ہم بنائیں گے چکن چیز رولز کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وینتر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور فرائی چیز ہمیشہ دل کو بہت اچھی لگتی رسے وینترس کے بعد سمار آتا ہے سمر میں آپ کا دل کرتے ہیں کہ ٹھنڈ ٹھنڈی چیزیں کھائیں کچھ ایسی چیز کھائیں جو تھوڑی سی فرید سے لیٹڈ ہو آپ اس کو پھرنا کر کے کھائیں لیکن اسی طرح سے جب سردی آتی ہے تو دل کرتے کہ شام کے وقت آپ چائے کے ساتھ کوئی سی بھی فرائی چیز ہو یا کوئی میٹھی چیز گھرم گھرم ہو آج ہم جو بنانا جا رہے ہیں ساتھ میں چکن چیز رولز ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے مورک پنیر ہانڈی سے اور ساسا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے جو اس کے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد بریک کے بعد سامیہ خان نے بھی ہم کو جوائن کرنا ہے تو آپ نے کالز بھی کرنی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مورک پنیر ہانڈی سے جس کا ہمیں بونلس چکن چاہیے ہوگا آپ اس کو چاہیں تو اس کو آپ مطن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فرش سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن فرش تھوڑا سی جلدی ہو جاتی ہے اس لیے آپ اس کو تھوڑا کوٹلی بنائے جب مسالہ بلکل آپ کا ڈن ہو جائے پھر آپ اس نے فرش کے چنگ سائٹ کریں لیکن مجھے جو بسکلی پسند ہے میں اس کو ہمیشہ مورک پنیر چکن بونلس میں بناتی ہوں اور ایک تو یہ بہت جب آپ جاتے ہیں رسٹورنٹس میں تو یہ بہت انکی ایک ٹریڈیشنل اور بہت فیموس ان کا منیو میں شامل ہوتی ہے تو آپ آپ اس کو ٹوائے کرے اس کو بنانا کیسے اس کا ہم طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو آپ کس طریقے سے بنائیں گے فرسٹ ہمارا ہے کہ اس میں ہم آئل اٹ کریں گے آنین پیسٹ ایک ہوتی ہے آنین پیسٹ کیسے بندی ہے کہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ہے آنین کو فرائے کرنا ہے اس کو اپنے زیادہ نہیں بکانا اس کے بعد آپ نے سکے جنگر گالک اور گرین چلیز آٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی پیسٹ ہی بنا لینا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے ٹرائے کرتے ہیں چکن کو اس کو ہمیں چاہیے ہوں کہ آنین پیسٹ یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہمارے پاس آنین پیسٹ پڑی ہوئے ساتھ میں آپ کو اس میں ہمیں دہیں چاہیے ہوگی ہمارے پاس دہیں بھی ہما جود ہے آج اس کے ساتھ جنگر اور گالک چینگیں باقی جو سپائسے ہیں جس میں صور جو گا وائٹ پیپر ہوگا و �تمائinho پیوری ہو گی تو یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایٹ کریں گے تو جانب سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں آمین پیسٹ تاکہ چکن کو ہم اس میں فرائے کر لیں تقریبا 4 ٹیبل سپول ہم اس میں پیسٹ آل دیں جسٹ آنین ہے اور جنجر اور گارلک اس میں نے ایڈ کیا ہوئے یہاں پہ اگر آپ تھوڑی تھوڑی سی پہلے سے تیاری چیزوں کی کر کے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ ایک تو آپ کی چیزیں کوٹلی بھی ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ چیز آپ سے بن نہیں پائے گی وہ تھوڑا سا آپ کو ایشو ختم ہو جائے گا کیونکہ اویسلی جب آپ فوراں سے پہلے کام شروع کریں گے تو پھر آپ کو ٹائم تو سے لگے گا اب اس میں میں ساتھ ہی ایڈ کر دوں گے چکن اور پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے باقی کی بھی سارے سپائسز اس میں ہمیں چکن ایڈ کر دیا چکن ایڈ کر دیا چکن ایڈ کر دیا چکن ایڈ کر دیا آپ کو جسے کے معلوم ہے کہ یہ بہت جلدی ہے اینڈ کوٹلی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کبھی جب باہر جائیں اور آرڈر دیں تو آپ یہ میں تکھا کریں کہ آپ نے اگر آرڈر دی تو بہت کھٹلی آپ کو آرڈر آ گیا ہے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں کہ اگر آپ کوئی چکن کڑاہی کا آپ نے آرڈر دیا ہے تو کوئی بھی آرڈر آپ کا ایٹ لیسٹ 28-30 منٹ سے پہلے آپ کا وہ فریش نہیں بنے گا اگر وہ اس سے پہلے آ گیا ہے بارہ منٹ میں آپ سمجھ جائیں کہ یہ آرڈر آلڈری کسی کا پڑھا تھا جو انہوں نے آپ کو ریسی گرم کر کے دے دیا تو یہ چیزیں چھوٹھوٹی کائنڈین کو ضرور تھوڑکی آپ اویرنس رکھا کریں چیزوں کی اچھا اس کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کر لیتے ہیں white pepper and salt white pepper اٹھ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم سالٹ اٹھ کر دیتے ہیں فریش ہم دوبارہ سے جنجر اور گارلک اس میں اٹھ کریں گے اب اس میں ہمیں تمیٹو پیسٹ نہیں ڈالی نا اس میں ہمیں تمیٹوز ڈالے ہیں ابھی ہم اس کو اس ہی میں بھونیں گے اور جب بھی بلکل دیکھیں گے بلکل یہ ریڈی ہو چکے پھر ہم اس کو کریں گے یہ میرے پاس کارٹی چیز پڑی ہوئی ہے اینڈ ساتھ میں یہ میرے پاس کریم بھی پڑی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا درتی ہوں کریم اور یوگرٹ کو ہم میکس کر کے اس میں گریوی میں اٹھ کریں گے اس کے بعد ہم تمیٹو پیوری اس میں اٹھ کریں گے چھوٹا سا فلیور اچھا سا دینے کے لیے اور اینڈ میں جو ہم اس کی گانش کریں گے کارٹی چیز آپ کٹنگ کر کے آپ اس کی کریں پہلے تو ہمارے ہاتھ پہ بلکہ آج بھی ایسا ہے کہ جب بھی آپ اس کو جتنی بھی ہماری خواتین ہے اس کو ہوملی بناتی ہیں اس کو پنیر کو اور اس کو پتا ہے آپ کو کہ اس کے تو خاص طور پر اگر آپ اس کو ویسے کھائیں جو کہ اریجنل فسکے ہوتے ہیں جب آپ اس کو مکھن سے اس کو نکالتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہی بہت زبدست ہوتا ہے لیکن اب یہ فریشلی آپ کو ہر سٹوڑ سے ایزیلی آپ کو مل جاتی ہے ابھی بہت زیلی آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے تو میرا حال ہے کہ اگر آپ اس کو کبھی ٹوائے کریں تو یہ بچوں کو ضرور ایک اچھی آلٹرنیٹ ہے اور دوسرا ہی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ڈائٹ پہ ہے تو وہ کٹن چیز کا بھی کر استعمال کریں تو اس میں کوئی اس میں کو ایسا لگے کہ اس میں کو فیٹ جائیں گے اچھا سیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سیکنڈ ہماری ریسیپی ہوگی وہ ہماری ہے چیکن چیز رولز کی تو اس کو بھی میں ساتھ سا سٹارٹ کروں گی آپ میں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی ہمیں اس کے لیے جو ہمارے دکھا دے دیو آپ کو جو بیسک اس کی انگریڈینٹس ہیں وہ ہے چیز اور ساتھ میں ہی چیکن اور اس کے ساتھ تھوڑے سی ہی ویجتابل ہے جو کہ میں نے سٹر فرائر کر کے رکھے ہیں ان تینوں کو ہمیں میکس کروں گی اور یہ میرے پاس پڑی ہے رول پٹی جس میں میں اس کو اسیمبلنگ کروں گی ویجتے کو کوٹنگ کر کے اور پھر اس کو ہم فرائے کریں گے یہ ہماری سیکنڈ ریسیپی ہے یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں تو یہ بھی آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ جو اس کے مین انگریڈنٹس ہیں جو کہ چیز ہے چیز کے ساتھ اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے اور اس میں ساتھ تھوڑی سی اس کی ذرا اچھی سی فلنگ ہو جائے تو اس میں بندگو بھی اور گاجر اینڈ چکن سٹر فرائے میں نے کیا آیا ہے اس کو ہم اس میں میکس کریں گے اور اس کے ساتھ پر اس کی ہم کوٹنگ کر کے اس کو ہم فرج میں رکھ لیں گے تو یہ ہے میری سیکنڈ ریسیپی جو کہ سٹارٹ کروں گی لیکن اس سے پہلے ہماری جو فرسٹ ریسیپی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم بنا رہے ہیں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اب کیومن پاوڈر اس میں ہم کیومن پاوڈر بیٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ 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 کریں گے کراش چلی کراش چلی ساتھ کریں گے اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا اس میں اور تھوڑا سا اس کا فیور سپائیسی کرنا تو آپ اس میں جو ریڈ چلی ہے وہ زیادہ ڈال دے لیکن میں پرکر کروں گی کہ آپ اس میں ریڈ چلی کی بجائے گرین چلی کی جو پیسٹ ہے آپ اس میں وہ اٹھ کر دیں جیسے کہ میرے پاس گرین چلی پیسٹ آلیڈ پڑی ہوئی ہے یہ پیسٹ اس کی ہے اس کو ہم اٹھ کر دیتے ہیں اس میں اس کو ہم اچھی درہ سے آپ اس کو بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو کریں گے اس میں ہلک ایسے میں اس میں مسترڈ سیز بھی ڈالے یعنی کے رائی دانہ جس کو کہا جاتا ہے ہم اس کو بھی جس میں مکس کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سیس کا اس کی آگ تیز کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ابھی اس کو ہم نے پکانا ہے اس میں ہلکا سا میں پانی کا ساتھ تھوڑا سا ایڈ اب کروں گی بلکل آپ کو میں پتا دوں کیوں کتنا کتنا کہ جتنا میں یہ تھوڑا سا بھون جائے گا بس اس کے ساتھ یہ یہاں پہ بھونے گا اس کے ساتھ ہم جو سیکم ریسپی ہے میں اس کو ساتھ ساتھ بناؤں گی لیکن اس سے پہلے یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا ٹائم آگیا بریک کے بعد سامیہ خان بھی ہم کو جوائن کریں گے تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک موسیقی موسیقی جی ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پکوان جس میں مرک پینیر ہانڈی بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پرے کے بعد سامیہ خان ہم کو جوائن کریں گے ہم کو جوائن کر لیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسی ہیں میں نے کہا ہمارے فین پیج پہ سوال آئے میں بہت زہاست وہ بھی ایڈ کرتے ہیں بالکل ضروری ہے آپ کیسی ہیں ٹھیک 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 آج ہم بنانے جا رہے ہیں مورک پینیر ہانڈی اور ساپے بنائیں گے چیز رول چنیز آلے مورت لوگوں کو کالی دال نہیں پکانی آتی ہے کئی مردوں کو نہیں پکانی آتی ہے منیرہ سے کھا دو میں آپ کو کالی دال سکھا ہوں گے بھی اور دوسری اس کی ریسی بھی بتاؤں گی اور اس کو ہم آف دی رکارڈ بنائیں گے بھی اور آپ کو کھلائیں گے بھی آپ کا مرے سے وعدہ ویورز انشاءاللہ جب نیکسٹ مندے سامیجی آئیں گے تو آپ ان سے پوچھنے اور کہ ایک آپ کو کالی دل کیا کھلائی تھی ہے نہیں کھلائی تھی ٹک ہے کہ میں نے دیکھا ہے ہر ریجن کا میں نے دیکھا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھے مصر جو بسیر تو ناروال کے مصر بہت مشہور ہے میری بہنی اچھے جو مصر ہے نا اس میں آپ جب بھی اس کو پکائیں اس میں ملک اٹ کرسکو کا ذائقہ اتنا زبدیس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں تو میں ہی آپ پہ سیکنڈ ریسی بھی اپنی سٹارٹ کر لیتی اور یہاں پہ مارسا دیکھ کالر بھی ان سے بات کر لیتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ہیلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے منی راکھ جی میں بلکل ٹھیک 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 آپ کیسی ہیں آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں یہ بھی بتائیں فرحانہ فرحانہ جی جی فرحانہ جی فرحانہ ماشا اللہ آپ کی لگتا ہے آپ پہ کلوٹی کھالا ہے آپ کی کافی بانجے باندھی ہیں ہاں نہیں نہیں بہت سارے بانجے باندھیوں بہت سارے ہیں اور پرابلم بھی ہیں جی ضرور پوچھے پوچھے جی فرحانہ جی میری بانجی کا نام سہریش ہے اور ان کی ڈیٹ آف ہے ڈیٹ آف بارھ 28 اکٹوبر 1989 اٹھائیس ہے جی اٹھائیس ہے جی اٹھائیس اکٹوبر 1989 1989 اور فرحانہ ان کا بانڈ ٹائم کیا تھا یہ نہیں پتا مجھے اور یہ پاکستان کی بانڈ ہے پاکستان کی بانڈ ہے آپ کو بالکل نہیں آئیڈیا خالہ کو نہیں پتا آپ کو مبارک کا فون تو آیا ہوگا ہی نا نہیں وہ پرانی بات ہو گئی ہے وہ کھا ہوگا ہی لو ہی لو فرحانہ بیٹی ہوئی ہے بیٹی جلدی سے نام سوچو جی نہیں بالکل آئیڈیا ہی نہیں یاد ہی نہیں آرک کیا ہے تو خیر ان کی شادی کا ہے شادی کا مسئلہ جو ہے وہ کھر ہلو گا اور شادی اعشدہ رومدگی کیسی رہے گی اتنا پ یاد اس بچی کا نام میں نے نہیں پوچھا بے سہریش سہریش ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلے فون بند کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں اب تک میں نے جتنے بھانجے بھانجیوں کے ذائچے دیکھے ہیں نا سہرش کا سب سے سٹرونگ نصیب ہے اب باقی کیا ہے وہ میں آپ کو خدافز کہنے کے بعد ذائچہ دیکھتی ہوں لیکن آپ بہت پیاری خالہ ہیں آپ کو دیکھ کے نا مجھے اپنا آپ لگتا ہے میرا بس نہیں چلتا میری دعائیں ہوتی ہیں نا یقین کرو کہیں اللہ میہم ان بچوں کو کچھ نہ ہو میرے اپنے تو بچے اللہ نے دیئے نہیں لیکن یہ بہنوں بھائیوں کے بچوں ان کی بھی تکلیف آپ دیکھ نہیں سکتے بلکل بھی تو بڑی پیاری خالہ ہیں آپ میں تو آپ کو دل سے ویلکم ہم شو میں کرتے ہیں بلکل خالہ تھوڑی ہوتی ہے ماسی 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 مونیرہ تو آپ کی آواز بھی یاد ہو بھی بلکل اچھا بہت پیارا مقدر ہے سہرش کا فرحانہ صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ لف سٹارز میں تھوڑا سا جو آنے والا لڑکا ہے وہ سکتے زیادہ اپنا آپ ایکسپریس نہ کر سکے لیکن ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتا ہوگا اس چھوٹی سی شکایت کے علاوہ اور کوئی شکایت نہیں ہوگی اس بچی کو اور سہرش ماسی اللہ ایک بڑا پیارا شاندار کریئر کے ساتھ یہ ایک شاندار عورت ہے مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ بچیاں صرف جو ہے آج کل میں امپریس بھی ہوتی ہوں کہ جیساں بچیاں ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہیں کریئر میں بے انتہا ترقیہ ہیں لیکن ابھی ایک سے ڈیڑھ سال کریئر کے اندر سٹرگل ہے ہاں لیکن انیس والے سال میں اللہ پاک کے حکم سے وہ جو سپنوں کا شہزادہ ہے وہ اپیر بھی ہو رہا ہے سکرین پہ اللہ کے حکم سے لوک بھی ہو جائے گا سسرال والے بھی سہرش کو اچھے ملیں گے اور اگر سہرش سٹون پہنا چاہیں تو ان کو میں ریکمینڈ کروں گی پیلے رنگ کا پکھراج بڑا سستا سا اویلیبل سٹون ہے ایزی لی اویلیبل سٹون ہے پیلے رنگ کا پکھراج یہ پہن سکتی ہیں تو یہ ان کو گود لگ بھی رہے گا اور جو ہے یا اللہ ہو یا سلاموں کا اس میں آزم بڑا کرے تو اس کے ساتھ سامیہ جی یہاں پہ جو مرک فنیر ہمارا بن رہا ہے وہ دم پہ رکھا ہوا ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کا ریسپی کارڈ دکھا دیں بالکل دکھائیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے مرک فنیر کا تو دیکھ لیا میں نے ساتھ ساتھ جو چکن ریڈز تھے چکن رولز تھے ساری ریڈز ہم نے کل بنائی تھی میں نے اس کو بھی ساتھ ساتھ اس کو ریپ اپ کر لی ہے تو آپ سامیہ جی آپ چوہ کی ہے میرا حلابو بتائیں اچھا میرے پاس ایک جٹ آف برس آئی ان کا نام ہے تیبہ بطول اور تیبہ آپ کا سوال ہم سے یہ تھا کہ شادی کے متعلق کب ہوگی اور کیسی رہے گی الحمدللہ ہونے میں تو تھوڑی سی دیر ہے لیکن اس کیا شاندار اللہ پاک نے آپ کو کمپینین دینا ہے بہت ہی میں کہتیوں نیک صیرت آدمی آپ کے مقدر میں اللہ پاک نے لکھا ہے جو ہے بنیا آپ پر رشت کرے گی کہ اتنا اچھا نیک آدمی اس کو ملا ہے لیکن ابھی کم سے کم ایک سال اگر دیر ہوتی ہے یا اگر منگنی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی میں آپ سے کہوں گی کہ نکاح کوشش کیجئے گا اگلے سال کا ڈیسیمبر آپ کے لیے اس میں وہاں پہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ستارہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو ہے یا ہوگی تب سے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا دیر آئے درست آئے لیکن جب ہو رہی ہے تو بہت اچھی ہو رہی ہے جی منیرہ جی میں اگلا بھی جواب دے دوں جی ابھی میرا خیال ہے کہ ایک تو یہاں پہ سامس جی بریک کا بھی تھا ہم آگیا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہم بنا رہے تھے چکن چیز رولز آپ اس کا بھی دیکھ لیں ریسیپی کاٹ اور دوسرا یہاں پہ آگے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم موسیقی 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 مرک پنین ہنڈی بن رہا ہے چیز رولز اس کو بھی ساسر بنا رہے ہیں اس کو میں فرائے کروں گی تو میرا خیال ہے کہ سامیہ جی آپ کا جو رہتا تھا آپ دیئے اس کا آنسر دے میں تب تک اپنا ساسر بنا کروں دوسرا میرے پاس ایک قویسٹن جو ہمارے فین پیج سے آیا ہے آسما ان کا نام ہے آٹیٹ آف برث ہے 18 دیسیمبر آسما جی 1983 اور آپ کا سوال ہے کہ شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی علاج بھی کروایا ہے لیکن کوئی امید نہیں یہ تو ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں کہ آپ نے امید نہیں رکھنی میں نے بلکل تھورو آپ کے ذائچے کو دیکھا ہے آپ کے بی بی ہاؤس میں there is the indication کہ آپ ہی کوئی علاج اپنا آسماجی کروانا ہے لیکن کچھ وقت ہوتے ہیں جو مبارک ہوتے ہیں آپ جہاں جوپیٹر لے کے پیدا ہوئی تھی نویمبر کی دس تاریخ کے لگ بھگ وہیں جوپیٹر کی آمد ہو رہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کو ایسی پیاری خوشی سے محروم رکھیں صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے as soon as possible آپ نے فیروزے کا پتھر لینا ہے فیروزہ اس کو وزن تین کیرٹ سے باب ہونا چاہیے یا آپ اس کو نیکلس کی طرح گلے میں ڈالیجئے یا سیدھے ہاتھی انگوٹھی میں جس بھی انگلی میں آپ کا دل چاہے فیروزے کا پتھر پہنا ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے صورت علم نشرا بما ترجمہ اول و آخر درودِ ابراہیمی تعاق عدد میں جتنے آپ تین مرتبہ پڑھ لیں پانچ مرتبہ پڑھ لیں آپ نے پانی اپنے سامنے رکھنا ہے اکیس مرتبہ پڑھ کے صورت علم نشرا کو پانی کو دم کرنا ہے اور اس کو تین سپ میں خود ہی پی لینا ہے اور اس میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے سسٹم میں آسانی پیدا کرے آسانی اللہ کے حکم سے پیدا ہوگی تو اس کی اکسپٹنس بھی باڈی کی بڑھ جائے گی اور یہ وہ ٹائم مبارک شروع ہو گیا ہے جس میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیجئے گا میں بھی آپ کے کیس میں ابھی میری امید ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ میری امید یقین کریں آسما یہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے اپنی امید ہاری ہے تو یہ دس نومیمبر سے اللہ پاک نے چاہا اگلے نومیمبر کے اندر خدا کی ذات ہو نہیں سکتا کہ آپ پہ یہ کرم نوازی نہ ہو اتنا مجھے یقین ہے تو آپ نے میری دو ٹپس پس کرنی ہے ایک صورت علم نشرا سے دوستی کرنی ہے بمائی ترجمہ اس کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ آسانی کی دعا ہے وہ اور دوسرا جو ہے سفیروزے کا سٹون یا سیدھے ہاتھ میں یا نیکلس کی طرح صدقہ سفید رنگ کی چیزیں جس میں انڈے چینی چاول آٹا نمک آپ جتنی آپ کی توفیق ہے حسب توفیق ایک پیکٹ بنا کے کسی کو بھی صدقہ کر دیا کریں صدقہ ہمیشہ بتا کے دینا ہوتا ہے اس لیے جو ہے جب آپ کسی کو دینے لوگو تو بتا دو یہ صدقے کی چیزیں کیونکہ اہل سیدھے جو میں نے سنا ہے کہ لوگ صدقہ قبول نہیں کرتے صدقہ بتا کے ضرور دے دیا کریں جی منیرہ جواب میرا تو کمپیٹ ہو گیا بس جو ہے بتائیے کہ آپ جنا پہ میں چیکن چیز رولز فرائی کر رہی ہوں اور جو کہ ہمارا مرک پانیر ہانڈی وہ بلک ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے نکال کے ڈسپلی میں لگا دی ہے اور یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو ہم نے گانش کریں گے پانیر ہے اگر اس کے اندر میکس کریں گے تو دہی میں آپ نے اس پر میکس کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے اس میں پانیر کریں گے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے یوں سے اسے کریں گے گرم گرم چکن کے ساتھ یہ خود بہ خود ملٹ ہوگا اور بہت سبدس اس کا اور رش قسم کا ٹیسٹ ہوگا اس کو ہم نے اس میں بھی ایٹ کر دیا اور ساتھ اس میں تھوڑی اس کی گانش کریں گے آہ ہمارے ہمارے مرک منیر ہانڈی اس کو ہم ہلکا سا سپرینکل کر دیتے ہیں ہماری جو اس میں جو ملٹ ہو رہی ہے چیز وہ بہت زبدس لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو ہیں رولز وہ فرائے ہو رہے ہیں آپ پہ سامجی ہمارے سے کولر بھی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم ہلو والکم السلام جی کون اور کہا سا بات کریں جی میں نایمہ بولنے برمکم سے جی نایمہ کیسی آپ شو دیکھ رہی ہیں جی ٹھیک ہی یہ یہ ہے ہر روز بھی اچھا ہوتا ہے یہ سامیہ جی سے بات کر دیتے ہیں اس سلام علیکم نایمہ اللہ علیکم اسلام کیسی ہیں آپ پر؟ میں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی جی میں سمی جی ہاں میں جاری کیا آپ مجھے اپنا آف لائن بات کر سکتی ہیں آپ ہماری چو ٹیم ہے نا آپ یوں کر سکتی ہیں کہ میں پرگرام کے بات تو بات نہیں کر سکوں گی لیکن آپ ٹیم کو کہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کو میرا نمبر دے سکتے ہیں کیوں اس طرح آسانی ہو جائے ہیں اور جو کوئی بیسک سوال اگر آپ جس میں پریوسی نہ ہو آپ بے شک نام مینچن نہ کیجئے نایمہ جس کا سوال ہے میں تو بار بار کہتی ہوں کہ جس پرسٹ انیشل بتا دیجئے نام کا پورا نام بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں دیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہماری ٹیم آپ کے ساتھ تعاون کرے گی انشاءاللہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو میرا نمبر دے سکتے ہیں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں بھی وہ مجھے بلکل جی بلکل جی بلکل جی پروگرام کے بعد آپ ان سے نمبر لے لیجے گا ہماری جو تھرڈ ریسپی ہے وہ کافی مزیدار والی ہے کیونکہ اس پہ ہم بنا رہے ہیں سیزنل فروٹ چارٹ انار انگور کے لے اور ساتھ میں سیب ہوں گے آپ نے اس پہ بنائیں گے آلو بخارے کی اور ساتھ نے اس کی چٹمی ہوگی املی کی جو کہ وارٹر بیسٹ ہوگی چاٹ مسالہ کو اور ساتھ اس پہ ہم ایٹ کریں گے چک پیس جو کہ عام طور پر اگر آپ کبھی لاہور میں شہر جائیں تو وہاں پہ آدھ بھی چنے اور آلو فروٹس کے ساتھ ضرور بنا کے کلائے جاتے ہیں تو آج ہم اس پہ بنا رہے ہیں جو ہماری سیزنل فروٹ چارٹ ہے آج ہماری تھرڈ ریسپی ہوئے تو جیسے کہ ہماری ٹو ریسپی آل موسٹ کمپلیٹ میری ہو چکی ہیں تاکہ تھرڈ میں جب جائیں تو اس کو ہم ٹاوس کریں آپ کو میں بتاؤں گے اس کو کیسے کرنا ہے تو یہ آج ہماری ہے تھرڈ ریسپی سیزنل فروٹ چارٹ جو کہ بنایں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی بتا دوں کہ ویورز کے جب بھی فروٹ چارٹ آپ بنائیں تو جو اس کی چٹنی وغیر ہے تو آپ اس کو بلکل اپنے اینڈ میں مکس کرنی ہے آپ نے بلکل سٹارٹنگ میں نہیں کر دینی ہلکا ساپ اس میں لیمن جوس سرور اٹھ کریں تاکہ جو آپ کا فروٹ وغیر ہے وہ آپ کے کالے نہ پڑھ جائے کیونکہ آئرین میں بہت سیب بہت آئرین ہوتا ہے تو وہ کالا ہونچاتا ہے اور اس کے ساتھ سا جب آپ باقی کے فروٹ اس میں ڈالے ریزن ساتھ میں ڈالے تو یہ اپ ٹو یو کہ آپ اس میں کیا کیا مزید چیزیں اور اٹھ کرنی ہے جی سامیہ جی آپ کو رولز تو پسند ہوں گے فرائی چیزیں بڑی چھی لگتی ہے کون انکار کر سکتا ہے کہ اس کو نا پسند دوں کیونکہ سرگیوں میں بہت اچھا ہے جسمانی حالات اجازت نہیں دیتے بالکل ہز رہی ہے لیکن سامیہ جی اگر آپ تھوڑا سا مینر بھی کے ساتھ کھائیں اب ہر چیز کھا سکتے ہیں وہ چیز ہیں کہ اگر آپ صبح بریانی کھالی رات کو لہاری کھالی پھر رولز بھی کھالی پھر یہ بھی کھالی ایک بڑی مجھے بڑا کلائ ہے لاہور کی لوگوں میں ہم کیونکہ پھر میں کہتے ہیں لاہور کے لوگ کیونکہ میں اسلامباد سے یہاں شفت ہوئی تھی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ پتلے بھی ہیں منیرا جی کھانے پینے کی بھی ہے یاشی کرتے ہیں سارے لاہور کا ہر ڈھابہ آباد ہے یہ لوگ پتلے کیسے ہیں جیلوسی فیل ہوتی ہے نہیں وہ اصل میں ایک تو یہ بات بھی ہے دوسرا وہ مجھے جب میں کبھی ایسے عام طور پر لوگوں کو دیکھوں تو مجھے وہ مہاورہ ایک بڑا یاد آجاتا ہے وہ اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے مو چوئی اور ٹیڈو خوئی کہ آپ کو فوڈ چھوٹا سا ہوتا ہے ہمارا تو یہ صحاب ہے کہ پانی بھی پی لینا تو وہ بھی آئل کے ساتھ آپ پر لگتا ہے اور یہ بہن یہ کہ کبھی کبھی ایسے کہ آپ جسی کوکنگ کرتے ہیں آپ کو اس کا اروما تک آپ کو اس پر لگتا ہے لیکن کھائیں ضرور لیکن تھوڑا سا میانے روی کے ساتھ تو جی ویورز یہاں پہ ہماری بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے لیکن بریک کے بعد جو فروٹ چارٹ سیزنل ہم نے وہ سٹارٹ کرنی اس کی سیمبلنگ ایسے کرنی ہے اور آپ نے کاؤلز بھی بلکل کریں اور ساتھ ساتھ اپنے سوالات پوچھیں سائمہ جی ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے لیکن ہم جانا کہیں نہیں سیزنل فروٹ چارٹ ہے یہاں پہ ہوئی ہے چھوٹی سیک بریک کا ٹائم موسیقی 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 جیویویورز وölکم بیک آپ دیکھنے ہیں پاکستان کے پکوان جس میں چکن چیز رول تکیر ریٹی ہوسکے ہیں اب ہم تکیر جائیں گے اور اس کے ساتھ ہے سامیہ جی آپ جو آپ کے حضور رہے گیا کوئی سوال وگر آپ کے کمپلیٹ ہوگے میں حاج ہوگے میں ایک ریمائنڈر دے دوں آج 24 ہے نا جی بالکل تو پاکستان کے مقامی وقت کے جو دعوں کی ساتھ ہے وہ پاکستان کا جو وقت ہے آج رات کا کیارہ بچ کے نو منٹ پہ شروع ہوگا اور بارہ بچ کے پچپن منٹ پہ ختم ہو جائے گا یہ پاکستان کا ٹائم ہے تو آپ لوگ مجھے نہیں پتا کیسے اس کو آپ کنورڈ کریں گے اس ٹائم کو اپنے مقامی وقت کے اقارڈنگلی لیکن آج چوبیس کی رات کو یہ ٹائم شروع ہو جائے گا تو ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھے گا بلکل بلکل سامیہ جی ہاں پہ مارسدہ کالر بھی ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی مجھے سامیہ جی سے بات کر رہی ہیں میں راہیلا ایم سرڈل سے بات کر رہی ہوں جی راہیلا اسلام علیکم والیکم اسلام جی بتائیے جی مجھے اپنے لئے سوال پوچھنا تھا میرے دو بچے ہیں میں پاکستان مستقل شفت ہونے چاہ رہی ہوں کیا یہ فیصلہ میری بہتر ہوگا بہری بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے مجھے بتائیے کہ اپنا ڈیٹ آف برد بتائیے گا میرا ہے 5 اکتوبر 3 سیونٹی تھی پانچ اکتوبر نائنٹین سیونٹی تھی سیونٹی تھی اور پاکستان میں پردا ہوئی تھی راہیلا جی ہاں جی 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 کوئی اندازہ وقت پر دائش کا نائیں یہ بلکل بھی نہیں مجھے چلے اوکے اور اپنے جو سائن کرتی ہیں راہیلا کے نام سے ہی کرتی ہیں جی 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 اچھا آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ دو بچوں سمیت آپ ہجرت کرنا چاہ رہی ہیں پاکستان مستقل بنیادوں پر بہت شکریہ راہیلا کال کرنے کی وقت کی کمی ہے زیادہ لمبی بات کرنی ہم پائیں گے اس وقت اور سوال بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ذرا دیکھنا بھی ضروری ہے راہیلا اگر آپ کے لیے ذرا سی بھی آسانی ہے ذرا سی بھی آسانی ہے تو ابھی ایک سال جو ہے نا وہاں پہ گزارہ کر لیں جہاں پہ آپ ہیں کیونکہ مشکلات رہنی ہیں تو جو پرانا سیٹ اپ ہے اس کے تو ایمبیانس کے ساتھ آپ فیملئر ہیں نا لیکن اگر شفٹ کرتی ہیں تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں 2020 will be the year جب آپ آنکھیں بند کر کے اس فیصلے کو کیجئے گا ستارے کی موافقت بھی ساتھ ہوگی اور فیصلہ بھی آسان ہوگا ہجرت بھی راس آئے گی ابھی میری بہن تھوڑا سا سبر کر لیجئے کیونکہ میں ابھی مشکلات بلکہ ٹھوڑی سی بڑھتی بھی دیکھ رہی ہوں تو یہ ہجرت کا فیصلہ مشکلات کو بڑھا نہ دیں اس وجہ سے بھی آپ رک جائیے یا اللہ ہو یا سلامو اے میرے اللہ مجھے سلامتی دیجئے کا اسم اعظم کھلا پڑتی را کریں اللہ پاک خود بخود رستے بنتے بھی چلے جائیں گے اور آسانیاں بھی ہوں گی یا اللہ ہو یا سلامو سلامو کے سلامتی مانگئے آپ کا بڑھاپا سیکیور ہے سب چیزیں اچھی ہیں صرف انیس سوالہ سال ہجرت کے لیے بہتر نہیں ہے اگر پھر بھی کوئی رہ گیا سوال تو میں پھر دوبارہ حاضر ہوں تیر منگل بودھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں جی منیرہ جی سامیر جی یہاں پہ جو ہماری تویر ریسپی تھی سیزنل فروٹ شاپ وہ بھی میں نے مکس کر دیا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے انلی کی چٹنی اللہ بخاری کے ساتھ اور اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہے تو آپ اس میں خوبانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کا بھی دیکھنے بھی ریسپی کارٹ ہ کے ساتھ جی ویورز یہاں پہ سامیر جیمارسل کر ہی ہماری سن نے میرا ہلو بھی بات کر لیتے ہیں ہے کیم بڑا کم ہے نا جی بلکل ہلو جی اسلام علیکم ہلو ہاں ہاں جی ہاں جی کال ہماری دروپ ہو گئی ہے تو ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ جو رائس ہے میں ساتھ ہوتا اس کو بھی سٹر فائی کر لیتی ہوں آنکر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ روٹی بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ رائس بھی ہم اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رولز بھی ریڈی ہیں آپ ان کو کٹنگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت زبدستے کے اگر شام کی چائے ہو تو اس طرح کی جو چیزیں اگر آپ بنائیں ایک مین کورس رکھے ساتھ میں اور ایک آپ ساتھ میں آپ کی سویٹ دش میں آجے گی فروٹ چارٹ اور فرائی چیزوں میں آپ کے چکن چیز رولز آجیں گے اور مین کورس میں آپ کا کھانا آجے گا تو میں جتنا آپ شورٹ سارا سب منیو رکھے ایک تو بنانا آپ کے لیے تو یہ چیز آپ کے لیے کافی ویورز ایزی ہو جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سامی جیسے رائس تو آپ کو مجھے پتہ بہت اچھے لگتے ہیں تو میرا حال ہے کہ ہم زیرے والے چال تھوڑا سا اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں تاکہ بہت اچھا رہے گا کاملیشن اس کے ساتھ مورک پینین ہانڈی کے ساتھ تو یہ بھی ہم تھوڑا سا ٹرائے کر لیتے ہیں اس کو ہم اس کے لیے ہم جس آپ نے آئیل ایٹ کرنا ہے بٹر ایٹ کرنا ہے آپ اس میں آئیل بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کر سکتے ہیں ویسے پہ بہت ساری ہماری ویریشن ہیں میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہمیں لیفٹ آور جو فوٹ تھا عام طور پہ گھروں میں پڑا رہ جاتا ہے ہم اس کو کیسے سے دوبارہ سے بنا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو کیسے بجائے اس کے آپ یہ سوچیں کہ اس میں تازی چیز نہیں لگ رہی ہے تو اس کو تازہ ہم نے کیسے بنایا تو وہ دی بیسٹ ہے کہ آپ بٹر ملٹ کریں اس میں جنجر گارلک فریشلی چاپ کریں اور آپ اس کو جو آپ کی کل کی ہنڈی ہے یہ پرسوں کی آپ اس کو جس سوٹے گڑھ کے اس میں اٹ کریں ویسے تو آپ اتنا ہی بنایا جتنا آپ دیلی کھا سکتے ہیں بجائے اس کی کہ آپ کو اس کو پرچ میں رکھنا ہو تو یہ ہماری کوشش ہوتی کہ ہم آپ کو ذرا اچھی سے اچھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کچھ بناتے ہیں وہ ہماری ضائع ہو جاتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کھانی نہیں ہے تو مکھن کا اگر تڑکہ لگائیں تو وہی چیز آپ کی عزبادست اور نئی کی نہیں ہو جاتی ہے اور ذائقے میں بہت ہی مزدار اور لزیز لگتی ہے اچھا جی یہاں پہ ہمارا سلام ہے جی کولر بھی ہمیں جوائن کر ان سے بات کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم سبہ علیکم اسلام جی کونر کہاں سے بات کر رہی میں زینب بات کر رہی ہوں اٹلی سے جی زینب کیا کہنا چاہیں گی پہلے تو ہمیں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اٹلی باروں سے آپ کی مراجی ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں تو ان کی کالز کی انہی لیتے ہیں وہ اچھلی ایسا ہوتا ہے کہ کالز اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کی جس کی پہلے مل جائے وہ ہو جاتی ادر ویس ایسے کوئی اور بات نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی مجھے سانیا ہن سے بات کرنے جی جی ضرور کریں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت دفعہ ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں جب بھی آپ کا پروگرام لگتا ہے میں سپیشل پون لے کے بیٹھتی ہوں لے کبھی بھی کال نہیں ملی اب میں دعا مانگا کروں گی سب سے پہلے آپ کی کال لگے اٹلی والوں کی جی بتائیے کیا حکم ہے مجھے آپ کو پیشن ہاں جی بتائیے مجھے 17 اکٹوبر 1993 17 اکٹوبر 1993 1993 1993 جی جی اور مجھے یہ بتائیے یہ کس کی آپ کی تاریخیں پہ دائش ہے ہاں میری تاریخوں پہ دائش ہے اور کہاں پیدا ہوئی آپ پاکستان میں اور کچھ وقت کا اندازہ ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اکنی تو ینگ اور وقت کا اندازہ کیسے نہیں ہیں آپ کو ہیں ماما تو کبھی پوچھا نہیں اور اب ان کی ڈیفت ہو گئی ہے جلدی سے مجھے بیٹا اپنا نام بھی بتا دو نام کیا آپ کا زینب 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 بچے سوال قوکلی بتاو تاکہ ہم ٹائم ختم ہونے والے میں نہیں چاہتی کہ جواب دیئے بغیر جاؤں ہم لوگلی میں کافی عشتہ سے کوئی گھر کے لئے کوشش کر رہے ہیں قرائے کا کوئی اچھا سا مل جائے وہ بھی نہیں مل رہا اور میری بیٹی کے پیپرز میں پرابلم ہیں اور اوبرال اپنے 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 لائچ کے بارے میں پوچھنا تھا چلیں میں بالکل اتنا اچھے اچھے جواب ہیں کہ مجھے دیتے ہوئے خوشی بھی ہو رہی ہے اور آپ کو سن کے بھی اچھا لگے گا گلا بھی ختم ہو جائے گا کہ کال جو ہے دیر سے لگی لیکن جواب بکل ہوتی ہیں آپ یہی پہ انشاءاللہ رہیں گی بھی آسانی بھی شروع ہو جائے گی یہ جو وقت شروع ہوا ہے یہ صرف آپ کی زندگی کو آسانیاں کرنے کے لیے شروع ہے یہاں پہ انشاءاللہ اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس وقت میں وہاں رہنے میں کوئی مشکلات آنی چاہیے کیونکہ ٹائم شروع ہو چکا ہے صرف ایک وینس کی ریٹروگیشن ہے جو کہ یکم نمیمبر کو وہ بھی سیدھی ہو رہی ہے تو آپ میاں کے معاملے میں خوش قسمت ہیں یہ تو آپ کو خود بھی پتا ہوگا لیکن یہاں ذائچہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو شادی بھی اچھی رہے گی دعائیں مانگا کرو اور ہم بچاروں کے لیے بھی دعا مانگا کرو میری تو بہت دیر سے اوپر پہنچتی ہے پتہ نہیں کیوں میں تو آپ بھی لوگوں کی دعاوں کے سہارے چل رہی ہوتی ہوں تو یہ پلیس مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور بہت اچھی دیسٹینی ہے بہت اچھی کوئی پیشو نہیں بنے گا چیزیں یوں یوں اپنے آپ حل ہوتی چاہ رہی ہیں اور آپ کی دعا کی مہتاز ہیں ہم سارے اس لکھ رہے ہیں جی منیرا جی سامجھ جی یا ایسے کہ آپ کوئی پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے مینیو کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کی ہمارے سلسلہ جیدے وہ بھی گفتگو کا سلسلہ ان پہ پہنچتا ہے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن ویورز انشاءاللہ اللہ اللہ کل آپ کی خیبے میں پر سے حاضر ہوں گے مینیو کے ساتھ اب تک مجھے اور آپ سامیہ خان کو ادھے اجازت اللہ حافظ موسیقی